سب ٹھیک ہوں گے پریویس ٹیٹوریل میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم لوگ نے ہائیڈنگ کا ٹائگ اور پیلیگراف کا ٹائگ مرچ کر کے لکھا تھا آج ہم اس ٹیٹوریل میں دیکھیں گے کیسے ہم لوگ ایمیج ڈسپلی کروا سکتے ہیں اپنے ویب براؤزر کے اندر سو ہوب سو آپ لوگوں نے پریویس ٹیٹوریل کی پریکٹس کی ہوگی اور آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا سو لیٹس ٹارٹ آور ٹوٹوریل سب سے پہلے آپ لوگ نوٹ پیڈ اوپن کر لیجئے یہ میرا ڈائلوگ بوکس شو ہو گیا آج ہم لوگ پہلے دیکھیں گے کہ ایچ ٹی ایمل کا سٹرکچر کیا ہے ویسے تو ہم لوگ نے پریویس ویڈیو میں دیکھا دیکھا لیکن ہر ویڈیو ٹیٹوریل کی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات یہ لازمی بتاؤں گی اگر آپ کے لیے یہ اگر آپ کو یہ فرمیٹ یاد ہو جائے تو یہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہے اگر اس کو یاد نہیں کیا تو کوئی بات نہیں آپ لوگ پیکٹس ٹارٹ کیجئے اگر جتنی آپ لوگ پیکٹس کریں گے اتنا اچھا ٹیٹوریل آپ پر ہوتا جائے گا سو سب سے پہلے میں نے ڈالا ایچ ایمل کا ٹیک تیک اور ہیڈ کا ٹیک دن ٹائٹل کا ٹیک کلوس پہلے میں نے اپنے پیویس ٹیٹوریل میں بتا دیا تھا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو پریز ابھی چاکے دیکھیں بیسے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں ایچ ایمل روٹ ٹیک ہوتا ہے اس کے بعد ہیڈ کا ٹیک جس میں ہماری میٹا انفرمیشن ہوتی ہے ٹائٹل کا ٹیک ہم لوگ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ویب ڈاوزر ہے ایک دم دیکھتے ہی ہمیں پتا چلے ہمارا کونٹینٹ کیس بارے میں ہے ہیڈ کا ٹیک ہوتا ہے بوڑی کا ٹیک بوڑی کا ٹیک میں ہم لوگ اپنی تمام انفرمیشن رکھتے ہیں یعنی کہ جو ہم لوگ نے ڈسپلی کروانی ہے ہمارا تمام کونٹینٹ کیس میں آتا ہے بوڑی کا ٹیک ہوتا ہے اندھر اندھن ایش ڈیمل کا ٹیک ہوتا ہے ادھر ٹائٹل میں میں نے دے دیا ڈسپلی ایمیج اب بوڑی کا ٹیک میں میں نے ایمیج لگانی ہے ایمیج لگانی ہے تو ایمیج کا سنتیکس دیکھ لیجئے ایمیج ایس آر سی یعنی کے سورس اس ایپولس ٹو ڈبل کورٹس اب یہاں پہ سورس ایمیج اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو بریف لے بتاؤں گی آپ لوگ نے پریشان نہیں ہونا ابھی آپ لوگ یہ صرف سنتیکس دیکھیں اب میرے پاس دیکس ٹوپ میں ایک پچھر پڑی ہوئے ہیں وہ میں کیا کرتی ہوں لگاتی ہوں میں نے رائٹ کلک کیا پچھر پہ مجھے ساتھ ہی پروپرٹیز شو ہو گئی میں نے پروپرٹیز پہ کلک کیا یہ لوکیشن میں جہاں پہ یوزرز اکرہ دیکس ٹوپ آ رہے ہیں اس پاتھ کو کوپی کر لینا ہے اور آپ لوگ نے ڈبل کورٹس نورٹ پیڈ میں جہاں پہ لکھا ہے وہاں پہ ڈال دینا ہے یہ ڈبل کورٹس کے اندر وہ پاتھ ڈال دینا ہے لیکن صرف کام یہاں پہ ختم نہیں ہوتا یہ تو صرف آپ نے پاتھ دیا یعنی کہ آپ کی امیج کہاں پڑی ہوئی ہے کون سی امیج ہے کس ایکسٹینشن سے یہ تو بتایا ہی نہیں اب ہم دوبارہ جائیں گے ڈیکس ٹوپ پہ جہاں سے ہم لوگ نے یہ پاتھ کوپی کیا تھا یہاں پہ دیکھیں اے نام سے میں نے امیج سیف کی ہے ڈوٹ جے پی جی ایکسٹینشن اس کی اب میں کیا کروں گی اس کو کنٹرول سی کروں گی یہاں کے اے ڈوٹ جے پی جی میں نے لکھ دیا کنٹرول بی کے بجائے میں نے لکھی دیا اب میں کیا کروں گی اس کے ساتھ ہی میں ویٹ اور ہائٹ یہاں پہ دے دوں گی ویٹ میں کتی دے دیتیوں فور ففٹی پکسلز دے دیتیوں تاکہ آپ لوگ کو کلیر نظر آ سکیں فور ففٹی پکسلز اور ہائٹ بھی میں دے دیتی ہوں فور ففٹی پکسلز فور ففٹی پکسلز اب میں اس کو کیا کرتی ہوں کنٹرول ایس کرتی ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے ہائٹ اور ویٹ کہاں دی ہے کیسے دی ہے مطلب پچر میں وہاں پہ ویب براؤزر میں جا کے لیکچر فور ڈوٹ ایشٹی ایمل کی ایکسٹینشن سے میں سیف کر لیتی ہوں اس کو یہ میں نے سیف کر لی اب میں کیا کرتی ہوں اپنے ویب براؤزر میں جا کے دیکھتی ہوں کہ میرے ویب براؤزر میں یہ کیسے ڈسپلی ہوا ہے اوپن کر لیتی ہوں اپنا ویب براؤزر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایمیج آگی یہ فور ففٹی پکسلز میں نے دی تھی اس کی ویٹ اور ہائٹ اب ویٹ کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو آپ کو میرا ماوس نظر آ رہا ہے یہ اس کی ویٹ ہے اور یہ لمبائی میں اس کی ہائٹ یہ میں نے اس لیے دی تھی تاکہ آپ لوگ کو کلیر نظر آ سکے کہ ایمیج کیسے دیتی ہے اب دوبارہ ذرا میں چلی جاتی ہوں اپنے نوٹ پیڈ پہ آپ لوگ کو جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں اس پوری لائن کا مطلب بتاتی ہوں کیا ہے ایمیج سورس اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میرا پاتھ ہے سی ڈرائیپ میں جائے وہاں پہ یوزر کا نام کا فولڈر ہے وہاں پہ اکرا کے بعد دیکسٹوپ میں اے ڈوٹ جے پی جی کی فائل پڑی ہوئی ہے ایک پچر پڑی ہے اس کو پک کرے اور ساتھ ہی میں نے اس کو بتا دیا کہ تم نے اتنی ویٹ لینی ہے اور اتنی ہائٹ لینی ہے ڈسپلی کرانے کے لیے سو یہ تھا میرا آج کا ٹوٹوریل آپ لوگ نے اس کی پریکٹس کرنے ہیں اگر کوئی پرابلم ہوئی تو آپ لوگ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے شکریہ